تو ہاں جی کیسے ہیں آپ سب آئے ہو پچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے ویلکم ٹو نشاس ریسپی بک تو آج لے کے آئیں ہوں میں نشاس ریسپی بک کی نئی ریسپی جھٹپٹ بننے والا گاجر مولی اور ہری مرچ کا اچار جو بہت ہی جلدی بنتا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی ٹیسٹی ہے جس کو پراتھے کے ساتھ میں یا کسی بھی دال کے ساتھ میں اگر کھائیں گے نا تو مزہ آ جانے والا ہے تو چلیے بنا لیتے ہیں جھٹپٹ اپنی مولی گاجر اور ہری مرچ کا اچار تو میں نے ادھر لیے ہیں دو میڈیم سائز کی دو سے تین میں نے یہ گاجریں لی تھی یہ دیکھیں ان کو اس سائز میں ہم کاٹیں گے بلکل ہی فنگر سائز میں یہ ان کے پیس کٹ کریں گے اچھے سے دھو کے میں نے ان کا پانی اچھے سے سکھا لیا تھا اور ان کو ڈالیں گے ایک برطن کے اندر بلکل اس طریقے سے یہ دیکھیں اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم دو چمچ بھر کے اس میں نمک ڈالا ہوں دیکھیں دو چمچ نمک ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے ہم حلدی کا یہ دیکھیں اچھے سے اس کو کریں گے mix تاکہ جو نمک سے جو سبجیوں کا مفشر ہے وہ سارا نکل جائے گا تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں سبجیوں میں بلکل بھی پانی نہیں چاہیے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانی اس کا جب نکل جائے گا رکھیں گے دھوپ میں آدھے گھنٹے کے لیے اگر دھوپ نہیں ہے تو پنکھے کے نیچے رکھیں تب تک تیار کر لیتے ہیں اپنا مسالہ تو میں نے لیے دو چمچ بھر کے میں نے اس میں کالی سرسو لیے آپ کے پاس پیلی سرسو ہے تو وہ بھی ڈالیے پانچ سے چھے اس میں ڈالی ہیں میں نے کالی میرچ اور دو چمچ اس میں ڈالے ہیں کھڑی دھنیا کے ان کو اچھے سے روست کر لیں گے یہ دیکھیں جیسے اچھے سے روست ہو جائے گی تو کڑائی کی فلیم کر دیں گے بند گیس کو بند کریں گے اس کے بعد ڈالیں گے چھوٹی چمچ اجوائن اور ایک چھوٹی چمچ ڈالیں گے اس میں میتھی دانا کا ان کو ہم نے زیادہ نہیں بھوننا ہے اب رکھیں گے سائیڈ میں اسی برتن میں کریں گے تیل گرم تو یہ مسٹرڈ آئل ہے مسٹرڈ آئل میں ہی اچھا بنتا ہے تو تیل کو اتنا گرم کریں گے جب تک تیل میں دھوا نہ آنے لگ جائے یہ دیکھیں تو ابھی گیس کو بند کر دیں گے اور اس میں ایک چمچ چھوٹی چمچ ہے یہ اس پہ میں نے ہنگ ڈالی ہے تو تیل کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تب تک اپنا جو مسالہ تھا اس کو بھی بہت دردرہ سا پیس لیں گے تو جب تک ہمارا مسالہ تیار ہو رہا تھا اتنی دیر میں نے اپنی جو سبجیاں تھی ان کا پانی نکال کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا تھا جس سے ان کا جو اندر کا جتنا بھی پانی تھا وہ اچھے سے سوک چکا ہے یہ دیکھیں تو ابھی جو ہمارا تیل تھا جو ہم نے گرم کر کے رکھا تھا وہ اچھے سے گنگنا سا ہو گیا ہے بہت زیادہ گرم میں نہیں ہمیں ڈالنا ہے تو جتنی بھی ہماری گاجر اور مولی اور ہاری مرچ تھی اس کو ملا دیں گے تیل کے اندر اب اس میں ایک چمچ میں نے ڈالی ہے اس میں کشمیری لال مرچ اور ایک بڑا چمچ بھر کے اس میں امچور ڈالا تھا اور ایک چمچ بھر کے اس میں ڈالیں گے وائٹ وینیگر کا جس سے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ابھی دو بڑے چمچ دو سے تین ہم نے جو ہمارا مسالہ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ملا دیں گے اچار میں اور اچھے سے اس کو کریں گے میکس یہ دیکھئے بہت ہی چٹپٹا اور بہت ہی جھٹپٹ بننے والا اچار ہے یہ اچھے سے میکس کر لیں گے اس کو تیل کے اندر اگر آپ تیل میں نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سیدھا وینیگر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اچار بن جاتا ہے لیکن تیل والے اچار کا نا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ اس کو آپ دو سے تین مہینے کے لیے بلکل خراب نہیں ہوگا بس اتنا دھیان رکھئے گا کہ اس میں پانی بلکل بھی نہیں لگنا چاہیے جس برطن میں آپ اچار رکھتے ہیں یا جس برطن سے چمس سے آپ نکالتے ہیں وہ گیلی نہیں ہونی چاہیے تو اچار کبھی خراب نہیں ہوتا ہے تو ابھی اس کو ہم بھر لیتے ہیں ایک ڈبے میں جو میرے پاس میں یہ کانچ کا اچار ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس چینی مٹی کا ہو یا کانچ کا ہو اس میں ہی اچار رکھنے میں اچار بہت اچھا زیادہ دن تک خراب نہیں ہوتا ہے تو اس کو اچھے سے دو کے کسی بھی برطن میں آپ رکھئے وہ اچھے سے سوکھا ہونا چاہیے گیلہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو اچار بلکل خراب نہیں ہوگا تو سارا اچار ہم بھر دیں گے اس میں اس کو ایک دن کی دھوپ دکھائیں گے اس کے بعد میں یہ بلکل کھانے کے لیے ریڈی ہے آپ اس کو آرام سے کھائیے دو سے تین مہینے کے لیے بہت زیادہ دن چلانا ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھئے بلکل خراب نہیں ہونے والا ہے تو لیجئے اچار بن کے ہو گیا ہے تیار اور اگر ریسپس پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب کریے تھانک یو فور واشنگ